تعلیم کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی کی بنیاد ہے کیونکہ تاریخ گواہ ہے تعلیم یافتہ قوموں نے اس دنیا کو ہر دور میں بڑی قیادت فرام کی ہے کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا طریقہ سلام علیکم و ناظرین و محترم میں ہوں محمد آکاش حمد آپ کا میزبان آج ہم آپ کے لیے لے کے ہیں پروگرام ملاقات خاص کچھ طبقی ایسے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ شیر میں ہیں غزالی ٹرس کے سی ای او ہیں دائرہ رکم سکولز پاکستان کے وقاس انجم جاہفر صاحب سر اسلام علیکم آپ کو ویلکم کرتے ہیں وہ اپنے پروگرام میں اس ساتھ میں آپ کی زبانی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ادارہ جو ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے اور خصوصی جو آج ہمارے جو ریجنل ڈریکٹر ہیں محمد عمران خان صاحب ان لوگوں نے ملکی ایک ہی جو پروگرام یہاں پہ ایرینج کیا جس کے اوپر تھا ویس ایکٹیوٹی اور سائنکس ایکٹیوٹی جو اکثر سکولز کے اندر کی جاتی ہے لیکن اس سے فانڈ ریزنگ انہوں نے کی پھر یہ اس آئیڈے کے اوپر آپ بتائیں کہ کس طرح سے ہم جو ہیں بچوں کو سپورٹس کر سکتے ہیں جو ہمارے ویوئرز ہیں وہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر کس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا عدارہ کام کس طرح سے گئے بہت شکریہ آکاش صاحب سب سے پہلے تو میں دائریکم سکول پارک روڈ اور ترامنی جنہ کیمپس کے ڈریکٹر جناب عمران خان صاحب اور پیٹس صاحبہ کا شکر گزار ہوں اس کے ساتھ صاحب جو ہمارے ریجنل ڈریکٹر ہیں ندیم افربرٹ صاحب میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی مجھے آنے کا موقع فراہم کیا میں آپ کے شکریہ دار کرتا ہوں سب سے پہلے چیز جو میں موقع کی مناسبت سے کہوں گا کیونکہ یہاں والدین بھی موجود ہیں سازہ اکرام بھی کہ دیکھئے تعلیم بنیادی طور پر مستقبل کے شہری کو تیار کرنے کا نام ہے جو تعلیم معاشرے کے ساتھ ماحول کے ساتھ سوسائیٹی کے ساتھ سماج کے ساتھ مطابقت پیدا نہیں کر دی یا اس کے چیلنجز کا جواب نہیں دیتی یا اس میں جاننے کے لیے ہماری نئی نصر کو تیار نہیں کرتی تو وہ تعلیم کا تصور نامکمل ہے یعنی بضائے ہم یہ سمجھتے کہ یہ ایک جزیرہ ہے آئیلینڈ آپ کو آئیلینڈ کا بتا ہے کہ جزیرہ وہ ہے جس کے چاہوں طرف پانی ہوتا ہے یعنی وہ کٹا ہوا ہوتا ہے آپ آدھی کے ساتھ ہم نے اصل میں تعلیم کو ایک جزیرہ بنا دیا کہ جہاں محض جہاں ریڈنگ ہے جہاں رائٹنگ ہے جہاں لسننگ ہے جہاں سپیکنگ ہے اور کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہے جس کے اندر اگزام ہوتا ہے نمبر ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسی چیز کا رام تعلیم ہیں نہیں حقیقت کے اندر تعلیم کے ذریعے کوئی بھی قوم کوئی بھی جنریشن کوئی بھی سوسائیٹی حتیٰ کہ کوئی بھی تہذیب کوئی بھی کلچر جو ہے وہ مستقبل کے لوگ کو تیار کرتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے معصوم بچے اور بچیاں ہیں یہ مستقبل کے شہری ہیں یہ مستقبل کے ووٹر ہیں یہ مستقبل کے سیٹیزن ہیں انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے اچھا یہ مستقبل میں ادارے کو چلانے والے لوگ ہیں ادارے معاشرہ سب کو مل کر بنتا ہے تو گویا ایک تو پہلی بات یہ تو مجھے اس لیے بہت خوش ہوئی ہے میں کیونکہ جناہ کیمپس ہو کر آیا ہوں یہاں بھی آیا ہوں تو مجھے ایک ریلیونس نظر آئی ہے تو میں اپنی مصرد کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا ہے کہ آپ تعلیم کو جوڑنا ہے اپنے معاشرے کے ساتھ یعنی آپ یہ جو جس کو آپ پریکٹیکل مارڈل کیتے ہیں یہ ایک ورکنگ مارڈل ہے ورکنگ مارڈل سے مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہے کہ یہ عملی کام کر رہا ہے زندگی میں جیسے کام ہو رہے ہوتے ہیں یہ صرف ایک پینٹنگ نہیں ہے جس کو آپ نے دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا ہے یہ آپ نے کہا ہے ویسٹ میٹیریل ہے اس کا مطلب ہے دنیا میں وہ معاشرے بہت اچھے معاشرے سمار کی جاتے ہیں کہ جہاں کوئی معمول سے معمولی چیز بھی بیکار نہیں سمجھ جاتا ہے اور بہت جی میں بھی بتا رہا تھا کہ دنیا کا جو سب سے ترقی یافتہ ملک ہے نورویج اس کا جو کیپیٹل ہے آسلو پورے شہر میں آسلو کو جو گرم پانی سپلائی ہوتا ہے وہ شہر کے پورا کرکٹ سے سپلائی ہوتا ہے کہ پورا جو ہے کہ شہر کا ویسٹ جو ہے جو اس کو آپ کہتے ہیں گند بلا جس کو منہ لفظ دیا ہوئے وہ ان کے لئے ایک ویلت ہے وہ اس کو اکٹھا کرتے جمع کرتے تو میں دارے لیٹم سکول کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے میں اس لحظے بھی یہ آپ بچوں کے پر خرچ کر رہے ہیں میں خاص طور پر والدین سے مخاطب بنوں گا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت دو کروڑ اور تیس لاکھ بچے ایسے ہیں جو سکول نہیں جا لیکن جو ہے کہ پاکستان میں کروڑوں بچے ایسے ہیں کہ جن کے لئے ممکن نہیں ہے تعلیم تو دور کی بات کچھ بھی نہیں کر سکتے غزالی ایک جو پر ہی ٹرسٹ جو آکاش نے اس سوال مشہ کیا تھا غزالی ٹرسٹ کا ہم نے ادارہ سلی بنایا کہ جو ہماری فار فلنگ ریموٹ اور دور دلدہ علاقوں کے جو اتحاد ہیں کہ جہاں وسائل بھی نہیں ہیں جہاں اگنورنس ہے یعنی لوگوں میں شعور نہیں ہے اور جہاں انفرسٹرچر نہیں ہے وہاں ہم یہ کیا جاتے ہیں دار ارکم اور اس طرح کے درد رکھنے والے اداروں کے ذریعے سے ہم ان بچوں کو کتابیں، کافیاں، یونی فارم اور باقی چیزوں کو فرام کرتے ہیں ایک آفی سوال آپ کے ایکسپیرینس دے کیونکہ پیرنٹس بھی ہیں اور آج کل پالنز آتے ہیں کہ آج کل تعلیم جو ہے ملتی نہیں پکتی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ وہ والدین کے لئے وہ لوگوں کے لئے دینا چاہیں گے آپ کے ایکسپیرینس ہیں موڈیویشنل سپیکر ہیں اسلامی سکولر ہیں تو تھوڑا سا کے والدین اس کے اندر کیا کرو اس سسٹم کس طرح سے کام وہ مجھے ایک جملہ یاد آرہا ہے جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ اگر تعلیم میں ہیں گے تو چھوڑا آپ جہالت کے ساتھ زندگی گذار لیں کیے یہ ایک مسئلہ ہے یعنی میں تو حکیم سعید مرحوم آپ نے نام سنا ہوگا جو ہمارے یہ ہمدرد کے بانی تھے اور بہت عالموں ماہر تعلیم بہت ہی انسان دوست آدمی تھے ان کا ایک قول مجھے بڑا پسند ہے وہی کہتے تھے کہ اگر واقعی زندہ حکومت اور معاشرہ ہوگا تو تعلیم ہوا کی طرح جو ہے کہ وہ لوگوں کے لئے قابل حصول نہیں آپ بیٹھیں گے اس وقت آپ آکسیجن لے رہے ہیں آپ کے پر کوئی ٹیکس نہیں آرہا آپ کو پل نہیں آتا کہ جی آج آپ کی بچوں نے اتنی آکسیجن لیے اس مہینے میں یہ ہمیں پل دے دی ہو سکتا ہے ایسا وقت آ جائے ہمیں کو پتہ کوئی نہیں ہے لیکن اگر واقعی زندہ معاشرہ لیکن مسئلہ علیہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ملک کو اور آپ کے ملک کو ستر سال تو ہو گئے بنے ہوئے ان ستر سال میں ہم سو فیلت بچوں کو خاندہ نہیں بنا سکے میں ایم اے کی بات نہیں کر رہا میں گریجوشن کی بات نہیں کر رہا ہم بچوں کو لکھنا پڑھنا نہیں سکا سکے ستر سالوں کے اندر وہ دنیا کے جو نابینہ لوگ کو پڑھا رہی ہے دنیا کہاں چلی گئی ہے کہ اس وقت اگر یورپ کے اندر ویسٹ میں اگر آپ بطور فادر یا مدر یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو سکول نہیں بھی میں نے اپنے گھر میں پڑھانا ہے تو حکومت ذمہ دارے بچے کو ساری سہولیت گھر پر دے رہی وہ دے گی وہ گھر آ کر انتہان بھی لے گی وہ کتابیں آپ کو دے گی وہ اسیسریز آپ کو دے گی دنیا تو یہاں تک پہنچ گی لیکن ہمارا لگنیا کیا ہے اس لیے یہ ایک ایس ای میٹر اف ایک جو ہے ہمیں مجبوری ہے اب یا تو آپ حکومت کا انظار کرتے ہیں لیکن اگر حکومت کا انظار نہیں کرنا تو دارے کم ایک افورڈبل فیس کے اندر افورڈبل فیس کے اندر جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ بچوں کو پڑھائے اور ساتھ میں نے دوسری مثال کی دے دی ہے اس کے باوجود یعنی بمشکل وہ اپنے آپ کو کام کر رہا لیکن اس میں بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ جو پچے نہیں پڑھ رہے تو غزالی ٹرس کی طرح کے اداروں کے ذریعے تھے جن کو پڑھائے کچھ کر رہا تو میں آپ کی کہتا ہوں کہ یہ کچھائیس نہیں ہے سب یہ آپ سمجھیں کہ ایک مجبوری ہے کہ ہمیں اہمیات حکومت کا انظار کر لیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں میرے والد سب سرکاری ٹیچر رہے میری والدہ سرکاری ٹیچر رہی ہیں میں خود جو ہے سرکاری تعلیم داروں سے پڑھوں پرائیمری سے لے کر اور یونیورسٹی تر میرا دل دکھتا ہے کہ جب ان تعلیمی داروں کے اندر جانا مشکل ہو گیا ہے یا ان کی کوائلٹی کا مسئلہ ہے یا ان کی جو بھی مسائل ہے دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ اب ایڈزا میٹر افیٹر حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یونیورسٹیوں کے پاس وسائل نہیں اور باقیدہ گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے اچی سی نے کہہ دیا ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ آپ بینکوں سے لیں لون لیں آپ اپنے کوئی منصوبے بنائیں یعنی یہ صورتیار اس وقت آگئی ہے تو مجھے بتائیے کہ کہاں وہ مغرب کی یونیورسٹیاں کے جہاں اربوڈ ڈالر ان کا سر پاس پڑھتا ہے بینکوں کے اندر تو دارے کہ یہ میں کہے تو یہ غنیمت ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جو ادارے بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ہم تعلیم نہیں دے رہے صرف ہم صرف میں نے کہہ تھا کہ ہم اس کے ساتھ بچوں کو شعور دے رہے ہیں ہم بچوں کو تربیت دے رہے ہیں ہم بچوں کو ملک اور قوم جو ہے اس سے اتحاج کریں شکریہ صرف جی ناظرین جب تک ہم وقاص صاحب کو رخصت کرتے ہیں تب تک ہمارے پاس غزالی ٹرسٹ کا ایک پیکیج ہے آپ وہ پیکیج دیکھیں اب ملتے ہیں اس پیکیج کے بعد غزالی ایڈوکیشن ٹرسٹ کی کوششوں سے مختلف شہروں میں موڈل عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں ہماری خواہش ہے کہ پاکستان بھر میں سکولوں کے لیے اسی طرح پر عمارتیں تعمیر کی جائیں ہم چاہتے ہیں کہ جھوپڑیوں میں پلنے والے بچے جب سکول آئیں تو ہم ان کی زندگی کے اندھیروں کو علم کی روشنی اور اجالوں سے نہ صرف دور کریں بلکہ انہیں ایک ایسا ماحول دیں کہ گاؤں کی خستہ شکستہ گھر اور کچھی بستیوں کے سائے ان کی زندگی اور ان کے ارادوں پر نہ پڑ سکیں پاکستان کے شہروں اور بالخصوص دہی علاقوں میں سات سو سکولوں کا قیام لاکھوں بچوں کا پرائمری اور میڈل تک پڑ جانا اس رستے کا ایک پڑاؤ ہے منزل نہیں آئیے ہم سب مل کر ان دھائی کروڑ بچوں کو بھی سکول میں لانے کا خواب دیکھیں جو ابھی تک سکول سے باہر ہیں اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی چلے 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 چل